بلکل آپ دیکھیں چھ ماہ بعد سال بعد وہ چوتھی اکانومی ہوگی دنیا کی کیسے انہوں نے کیا یہ سب میں بڑے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ان کی عبادی زیادہ ہے اس لیے وہاں پہ مارکٹ پڑی ہے تو اس وجہ سے سنگاپور کی اتنی سی عبادی ہے چھالیس لاکھ چھار اشاریہ سکس ملین عبادی ہے ان کی وہ دنیا کا ٹاپر ہے جب پاکستان خطہ بنایا گیا جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ آپ نے بولا پاکستان بنا پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ صرف نام رکھ دینے سے وہ چیز ہو جاتی ہے ہے ہیں جو لوگ یہاں پہ وہ پاک ہوگے جو وہاں پہ رہ گے وہ ناپاک ہیں بھائی ہمارے ملک میں تو پریزیڈنٹ ہے ہی نہیں پریزیڈنٹ تو ہوتا گو الیکشن ہوتے تو پریزیڈنٹ آتا نا پریزیڈنٹ کی طرح ہے پریزیڈنٹ تو کھا کے بھاگ گیا یہاں دنیا کے دو موس مدر کونسٹیٹوشن ہیں جن کو مدر کونسٹیٹوشن کا نام دیا جاتا ہے ایک دیا جاتا ہے बریٹیس کونسٹیٹوشن کو مدر کانسٹیٹوشن کہا جاتا ہے اور ایک انڈین کانسٹیٹوشن کو مدر کانسٹیٹوشن کہا جاتا ہے دیکھیں ان کی تقریباً ڈیڑھ اڑپ کے قریب ان کی آبادی ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے جو حکمران ہے وہ میں بیئے کی سرکاری ملازم کمنٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے چونکہ میں مسنگ پرسن میں فور ہی آ جاؤں گا اٹھائے جائیں جو پاکستان کو بنانا تھا وہ ایشین ٹیگر اب ملک سے باہر ہیں جنہوں نے بنانا تھا ایشین ٹیگر وہ بنے ہیں پاور ہول بن گئے نا وہ ایشین ٹیگر بن گئے پاکستانی ایشین ٹیگر یہ سارے کتے بھی لے ہو گئے بیڑ بگریوں ہو گئی ایشین ٹیگر بھاگ گئے ادھر اگر ان سے ملک نینہ سنبھالتا تو میں مزاق نہیں کرتا سیریس بات مجھے پرائیم میسٹر بنائے میں سب کو سیدھا کر دوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے یہاں پہ ون مین شو ہونا چاہیے ہم نے جس کو بھی منتخب کی ہے اس نے ہماری ٹکا کے لیے ٹکا کے جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آپ سے کچھ ٹیم پہلے کی خبر تھی ایک دو سال پہلے کی خبر کے یوکے کے پرائیم میسٹر بنے ہیں انڈین اوریجن ریشی سنک پھر اس کے بعد آئرلینڈ کی خبر آئی پھر اس کے بعد بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن کے ہیڈ آف سٹیٹ انڈین یا انڈین اوریجن ہیں لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سنگاپور کے پریزیڈنٹ بھی انڈین اوریجن بن چکے ہیں پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے جون سے کنٹریز ہیں موسلی جاہے ہم یو ایس تک کی بات کریں وہاں پہ بھی وائس پریزیڈنٹ ہمیں انڈین اوریجن ملتی ہے اور ابھی جو پریزیڈنٹ شیپ کے لیے جو ریس میں لوگ موجود ہیں ان میں بھی ایک انڈین اوریجن ہے ویوک راما سوامی جو کہ ایک بڑے سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان سے بھی بڑے لوگ پاکستانی اوریجن جو ان سے موسلی کنٹریز میں مقیم ہیں رہ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں پر اس طریقے سے ٹرس کیوں نہیں کیا جا رہا پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں پاکستان کے لوگوں کی جو ریسپیکٹ ہے اور انڈین کی جو ریسپیکٹ ہے کیا فرق ہے اس میں اس حوالے سے پبلک سے بات کریں گے اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ بھی میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام جب میں نام رانا علی مران خان ہے سر جی جی آپ کا نام محمد مرتضی آپ کیا کرتے ہیں میں پنجاب پولیس میں پنجاب پولیس میں اور سر آپ کا نام مقصور کان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں پولیس والے بھی بیٹھے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں سر میں بھی وکیل ہوں آپ بھی وکیل ہی ہیں ٹھیک ہوگیا سر جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے اس ٹیم پاکستان کی جو کنڈیشن ہے جو اس ٹیم سیچویشن چل رہی ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے آپ کے خیال دیکھیں جو موجودہ صورتحالہ نے اس ملکی ہم لوگ بہت پہلے ہی بہت پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا تو موجودہ جو سینیریو چل رہے ہیں اس کا مطابق تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا انٹرنیشنل لیول پہ پہلے ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں تھی تو اب بھی تو بلکل ہی نہیں رہی پہلے پاسپورٹ میں نے کہا کہہ رہے ہیں پہلے پاسپورٹ کی عزت نہیں تھی آپ کچھ بہتر ہو یا وہ کہہ رہے ہیں پہلے عزت نہیں تھی آپ تو بلکل نہیں رہی دیکھیں دیکھیں آپ انٹرنیشنل لیول پہ کبھی ٹیول کہنے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیوں میں کھڑا کر دیتے ہیں ایسے ہی ہے آپ کا جب گرین پاسپورٹ سامنے جاتا ہے تو اس پاسپورٹ کو ایک الگ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں وہ تمام جب مسافر جو ہیں انٹرنیشنل جو ٹیول کر رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے ویلکم کرنے کے بعد وہ پاکستانیوں کی طرف آتے ہیں سار یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا ایشیا کے دوسرے کنٹریز ہیں جیسے ہمارے نیبر میں افغانستان ہے پھر ساتھ اپنا کے نام لیتے ہیں اگر بات کریں انڈیا ہے اور اس کے ساتھ آگے بنگلہ دیش ہے یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا پاکستان کے لیے کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ ہے دیکھیں سر بڑا ایک مشہور معقولہ دیکھتی ہے تو بکتی ہے اگر آپ افغانستان کو سروے کریں تو افغانستان کی کرنسی آپ سے تین اربعہ اوپر ہے ایسا ہی ہے اس کا مطلب وہ آپ سے بہتر ہے انڈیا کی کرنسی دیکھے تو وہ آپ سے بہتر ہے اس کا مطلب بھی آپ سے بہتر ہے بنگلہ دیش کی کرنسی بھی آپ سے بہتر ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں مجھے ایک میرے کلائنٹ ہے جو بنگلہ دیش کا کیس میرے پاس لے کر آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دو مرتبہ جا کے بنگلہ دیش امبیسی میں اپنا پاسپورٹ جمع کروانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے آپ بلیف کریں کہ وہ پاکستانیوں کو ویسے ہی ویزا دینے کے خلاف ہے اچھا ملہ بنگلہ دیش پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے رہا اور دوسرے اگر یورپن کنٹریز کی بات کریں وہ تو پھر دور سے میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو میری میری ریسنٹ نہیں میرے سا بھی تھی ہے میں ایک لائر ہوں میرے پاس میرے کلائنٹ کی پاورا فٹنی پڑی ہے وہ مجھے انٹرنیشنل ٹیبل کروانا چاہ رہے اس کی کوئی پراپٹی کا میٹر بنگلہ دیش میں پینڈنگ بڑھا ہو گا ہے اس لئے اس نے مجھے وکیل ہائر کیا لیکن آپ بلیف کریں کہ میں انڈویٹیشن مگوانے جاتا ہوں وہاں پہ مجھے انڈویٹیشن لینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اور یہی سیچویشن پھر انڈیا کے معاملے میں ہوگی وہ لوگ بھی نہیں بلانا چاہتے ہیں انڈیا تو آپ کا حریف ہے نا انڈیا کے ساتھ ہم بات کری نہیں سکتے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے ہم اپنی جگہ ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے معاملات زندگی ہے وہ اس قدر پس چکے ہوئے ہیں اس قدر پس چکے ہوئے ہیں کہ پڑ کیپٹا انکم جو پاکستان کے ہر بندے کی ہے وہ اس قدر نیچے چلے گئی ہے کہ وہ بندہ کمانے کے قابل نہیں رہا کمانے کے قابل نہیں رہا ٹیسٹ ہوتے نظر آتے ہیں بہت کچھ ہوتا نظر آتا ہے لیکن کیا سر آپ سے بات کریں گے کیا آپ کہنا چاہیں گے ان چیزوں کے اوپر جو اس سیچویشن بنی ہوئی ہے اور انٹرنیشن لیول پہ جو ہمارا ایمیج ہے جو نیبر کنٹریز کا ایمیج ہے انٹرنیشن لیول پہ کیا کہیں گے بھائیہ میں بیہنگ سرکاری ملازم کمنٹ نہیں کر سکتا چونکہ میں مسنگ پرسن میں فوری آ جاؤں گا اٹھائے جائیں گے ملہم دلاللہ اس ملک میں چلیں آپ کی اچھا ابھی یہ ایک مطلب یہ ہے کہ پولیس کے محکمے میں جاب کرتے ہیں اور پھر اس طریقے سے جو ان کی سیچویشن آپ کے سامنے سر آپ وکیل ہیں کیا کہیں گے ابھی آج خبر آئی ہے کبھی خبر آتی ہے کہ یوکے کے پرائم نیسٹر جو ان سے ہیں وہ انڈین اوریجن بن گئے مطلب دوسرے کنٹریز کے اگر بات کریں وہاں پہ جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے انڈین کو یہ انڈین اوریجن کو کبھی خبر آتی ہے ابھی یہ ابھی خبر آئی ہے کہ سنگاپور کے پریزیڈنٹ جو ان سے ہیں وہ انڈین اوریجن بن گئے ہیں کبھی کسی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی کے سی او انڈین اوریجن کبھی کچھ کبھی کچھ کیا وجہ ہے انہیں اتنی ریسپیکٹ یا پھر ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا ہے دیکھیں سر دنیا میں ایک ابراہیم لنکن کا ایک بڑا اچھا کول ہے وہ کہتا ہے ڈیمکریسی ڈا گورنمنٹ آف ڈا پیپر فور تا پیپل بائی دا پیپل بات یہ جہاں پر ڈیمکریسی آئے گی نہ وہاں کے وہاں پہ انسانی رائٹس جو ہوں گے فنڈیمنٹل رائٹس جو ہوں گے وہ پروٹیکٹ ہوں گے ہمارے ملک کے اندر بیسیکلی پچھتر سالوں سے جو سسٹم رہا ہے وہ سسٹم کے مطابق ہم لوگ آشک قوم ہی نہیں بن سکے پہلی بات یہ کہ ایک نیشن نہیں ہو سکے سب نیشن بن نہیں سکے دیکھیں آپ انٹرنیشن دیکھیں اب ہم بینگا دو موس مدھر کونسٹیٹوشن ہیں جن کو مڈھر کونسٹیٹوشن کا نام دیا جاتا ہے ایک دیا جاتا ہے برٹیش کونسٹیٹوشن کو مطا کونسٹیٹوشن کہا جاتا ہے اور ایک انڈین کونسٹیٹوشن کا مدہ کونسٹیٹوشن کہا جاتا ہے دیکھیں ان کی تقریبا ڈیڑھ اڑپ کے قریب ان کی آبادی یہ ٹھیک ہے لیکن ان کے جو حکمران ہے وہ اپری عوام کے ساتھ سنسیر ہے اب دیکھیں ہماری یہاں پہ 75 سالوں میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں جتنے بھی حکمران آئے ہیں ٹھیک ہے ہماری بیسیکلی عوام غلط ہے ٹھیک ہو گیا ہم لوگ غلط ہیں یہ میں آپ کو میری ایک منٹ بعد کمپلیٹ ہونے دیں ہماری عوام انتہائی غلط ہے اس کی ریزن یہ کہ ہم بار بار اسی بندے کو عزماتے ہیں جس بندے نے ہمیں ڈس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہی بات ہے مطلب ہمیشہ ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے گورمنٹ کی وجہ سے ایسا ہو گیا گورمنٹ نے یہ کر دیا کچھ لوگ اداروں کا نام لیتے ہیں لیکن یہ ایسے انسان ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ بھئی ہماری اپنی بہت سی مسٹیکس ہیں ہم بار بار وہی غلطیاں کرتے ہیں جو پہلے ہم اس ملکوں نہ انقلاب کی ضرورت ہے اچھا یہ ملک بیسیکلی خون دے کر حاصل ہوا تھا خون بہت بہت تھا دیکھیں آپ سنس نائنٹی فورٹی سیون میں آپ چلے جائیں تو فورٹی سیون میں جو پہلی ٹرین پاکستان آئی تھی جو ہم نے ہسٹری میں بڑھا ہے وہ سارے کٹی ہوئی لاشے آئیں گی اورتوں کی بچوں کی بڑھوں کی خون دے کے یہ خطہ بن ہے یہ خطہ مانگتا ہے خون ٹھیک ہو گیا انقلاب مانگتا ہے ایک سائیڈ پہ تو ایسا نہیں ہوا لیٹس بول اگر آپ کہیں کہ خون دے کے یہ پاکستان اگر بنا تو پھر وہاں یہاں سے جو پہلی ٹرین وہاں پہ گئی تھی وہ کہتے ہیں وہ بھی کٹی ہوئی ٹرین تھی اور سارا کچھ یہ معاملہ تھی تو دونوں سائیڈ سے ہوا تو پھر وہاں پہ بھی یہی سیجویشن نہیں سر سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں اگر ہم ہجرت کا لفظ یوز کریں تو ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے یہاں پہ نیشن آئی ہے وہ آئیے کروڑوں کی تعداد میں ٹھیک ہے مائیگریٹ مائیگریٹ جو کرائے ہمارے یہاں سے چند چند ہزار لوگ وہاں پہ ٹانسٹر ہوئے ہیں لیکن جب پاکستان خطہ بنایا گیا جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ بنائی گئی ہے اس وقت یہاں پہ کروڑوں لوگوں نے یہاں پہ مائیگریٹ کی ہے اب یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے اس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بسی گلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس کو بھی منتخب کی ہے اس نے ہماری ٹکا کے لیے ٹکا کے دیکھیں کرپشن کیا ہے کرپشن سب سے بڑی پیسہ کرپشن اپنی جگہ ہے لیکن جو اخلاقی کرپشن ہے نا جب ہی ہمارے پاس ووٹ مانگنے آتے ہیں تو اس وقت ہمارے آگے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں بھائی صاحب بھائی جان کیسے ہیں آپ ہمارے بچے ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں جب ووٹ کا ٹائم ہوتا تھا بڑی ہمیں ہمیں ویلیو دی جاتی ہے اس وقت اس وقت کے جو معاملات ہیں وہ معاملات زنگی بڑے ٹفت ہیں ٹھیک ہو گیا ٹف ہوتے ہیں ان کے اندر ایک منافقت ہوتی ہے منافقت ہوتی ہے جس وقت یہ کسی سیڈ پر بیٹھتے ہیں کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں کسی مقام پر پہنچتے ہیں اس وقت یہ پاکستانی کام کا خیال لگتے ہیں دیکھیں ہم ساری بات ڈال دیتے ہیں اداروں کے اوپر سارے ایک آپ کی بات سے ایک بات میں مطلب سوال مائن میں آپ نے بولا پاکستان بنا پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ صرف نام رکھ دینے سے وہ چیز ہو جاتی ہے یعنی جو لوگ یہاں پہ آئے وہ پاک ہوگے جو وہاں پہ رہ گے وہ ناپاک رہ گے نہیں سر یہ بات نہیں ہے بات پاکی ناپاکی کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس چیز کا سلوگن سلوگن کس کو بولتے ہیں ایک ایسا نعرہ ایک ایسی چیز جس کے نام کے اوپر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور بعد میں وہ کام پورا بھی نہ ہو اور وہ کام ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جب پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ تو اس مطلب پاک لوگوں کی جگہ ہے میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ساری ذمہ داری اداروں پر ڈال دیتے ہیں ادارے اپنی کونسٹیٹنسی کے اندر رہتے ہوئے بہترین کام کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آجاتا ہے بیگار یہاں پہ یہ آجاتا ہے کہ ہم لوگوں کی جو سیلیکشن آتی ہے نا وہ غلط ہو جاتی ہے غلط ہو جاتی ہے ہم سیلیکٹ نہیں ٹھیک لوگوں کو سیلیکٹ نہیں کرتے ہیں اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک بندہ اس کی ایک سینٹری کی دکان ہے اس کی ایک کوری الوے کی دکان ہے اس کی ایک سبزی کی دکان ہے وہ الیکشن میں گھڑا ہو جاتا ہے اس کی کریٹیبلیٹی کی ہے بعد میں وہ ہی آپ کے چیئرمن یونین کونسل بن جاتا ہے وہاں پہ آگے بڑھ کر وہ ایم پی اے بن جاتا ہے وہاں پہ آگے وہ وزیر بن جاتا ہے اس کے پاس سیکل خریدنے کی اوقات نہیں ہوتی وہ لینڈ کروزر پرادو میں پھیڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ ایسے بندوں کو پرموٹ کریں گے جب ایسے بندوں کو پرموٹ کریں گے جو سیکل سے پرادو میں آگئے ہیں انہوں تو ساری زندگی غربت دیکھی ہوتی ہے تو اس سے بڑا ظالم ہوئی نہیں ہوتا بلکل وہ پہلے اپنا جیب بڑھیں گے پھر اس کے بعد اپنی فیملی کی جیب بڑھیں گے پھر اپنے ریلیٹیوز کی جیب بڑھیں گے پھر اس کے بعد کچھ بچے گا تو پاکستان کو دیں گے یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں آپس کے ایشیوز ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ تو ہمارا مزاق بن رہا ہے دیکھیں اس لیے نا ہماری قوم کو ایک ہونا پڑے گا ان کو سوچنا پڑے گا بسیکلی ہمارے یہاں پہ جو کلچر ہے نا وہ ہے مانگے تانگے کا ساجے کا بدماج کا گنڈے کا یہ ہمارے لیڈرز ہیں ہمارے لیڈرز کون ہونے چاہیے ہیں ہمارے لیڈرز ہونے چاہیے نوجوان یوت نوجوان پیپل سٹوڈنٹس ایسے ایڈیوکیٹیڈ ہو دیکھیں ایک پی ایچڈی ڈاکٹر ہو اور وہ آکے اس نے لاؤ میں پی ایچڈی کی ہو اور وہ وزیر قانون بنے تو سمجھ آتا ہے اب یہاں پہ جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا وہ ایڈیوکیشن منسٹر بن جاتا ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ ہیلتھ منسٹر بن جاتا ہے ہیلتھ منسٹر کسی ڈاکٹر کو بننا چاہیے یہاں پہ صرف اور صرف صرف اور صرف جس نے امیر ہونا ہے رات و رات اگر بات کریں یو ایس کی اگر بات کریں یوکے کی اگر بات کریں دوسرے کنٹریز کی جس طرح سے وہ اپنے ریلیشن بہتر کرتے نظر آ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم میں جیسے کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یو ایس جو کہتا ہے وہ ہی پوری دنیا میں ہوتا ہے آنے والے ٹائم میں انڈیا جو کہے گا وہ ہی پوری دنیا میں ہوگا دیکھیں سر بات یہ کہ سب سے پہلے کوئی بھی قوم دیکھیں چائنہ آپ کے بعد ازاد ہوا ہے ٹھیک ہے جب چائنہ آپ کے بعد ازاد ہوا وہ آج ویٹو پاور بن چکا ہے ایسے ہی ہے ایٹ بی طاقت تو وہ بہت پہلے بن چکا تھا لیکن ایٹ بی طاقت کے بعد وہ ویٹو بھی بن چکا ہے دیکھیں انہوں نے اپنی نیشن بنائی ہے قوم بنائی ہے سب نے مل جل کر کام کی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم ایک چھوٹی سی مثال یہ لے لیتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی جڑے کانٹے سے باز نہیں آتے لیگ پولنگ کرتے ہیں لیگ پولنگ کرتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے دماغ میں کچھ ہوتا ہے ہم لوگ منافقت سے بڑے ہوئے لوگ ہیں ہم لوگوں کے اندر اس قدر منافقت آ چکی بھی ہے کہ ہم اگر ہمارا سغا بھائی بھی کسی اچھی پوزیشن پر جا رہے تو ہم کوشش کریں گے یار یہ کیسے واپس ریورس ہوتا ہے تو اس کا ایر دیا نقصان صرف اس بھائی کا تو نہیں ہوتا وہ تو آپ کا بھی ہوتا ہے پورے پاکستان کا ہوتا ہے پورے پاکستان کا ہوتا ہے اسلام میں بڑا خوبصورت دیکھیں آپ دنیا میں جائے نا تو آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کا نظام پوری دنیا میں چل رہے یو ایس اے میں چلے جائے حضرت عمر کا نظام چل رہے یو کے میں چلے جائے حضرت عمر کا نظام چل رہے آپ جتنی بھی اچھی کنٹریز جو فرس ورڈ کنٹریز کہلاتی ہیں ان کے اندر سارا اسلامی نظام میں وہ سب کلمہ گو نہیں ہیں اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں یو ایس میں یو کے میں اسلامی نظام چال رہے ہیں اسلامی کسیٹم چال رہی ہیں انہوں نے دیکھیں اسلام میں اندر سب سے زیادہ جو خلقِ خدا ہے انسان ہیں انسانوں کے فنڈیمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں اسلامی نظام چل رہے ہیں تو آپ نہیں بولا کہ یہ کلمہ کے نام پہ بنا آپ نہیں بولا کہ پاکستان پاک لوگوں کی جگہ ہے ہم سب سے زیادہ اسلام اور مذہب کے ٹھیکے دار بھی ہم ہیں پوری دنیا میں لیکن یہاں پہ اسلامی نظام چل رہا ہے آپ کے خیال میں سر اس کے بارے میں میں آپ کو سمپل سی ایک بات لوں گا ہمارے یہاں پہ پاکستان پینل کوٹ جس کو تازی رات ہے پاکستان بولتے ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں وہ اٹھارہ سو ساٹھ ہی بنی ہوئی ہے بلکل جبکہ پاکستان پاکستان فورٹی سیمل میں بن ہے ہمارے یہاں پہ صرف کیا قانون میں تبدیلی آتی ہے کہ وہاں پہ جو انڈین ایویڈنس ایکٹ ہے ٹھیک ہے وہ اٹھارہ سو کچھ کا چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ انڈین ایویڈنس ایکٹ کو جنرل زیاوالحاق نے قانون شہادت میں کنورڈ کیا اور وہی شکے ٹھیک ہے جو انڈین ایویڈنس ایکٹ کے اندر تھی وہی شکے سے آگے پیچھے کر کے انڈیا کا قانون شہادت آرڈینس سبنا دیئے ہمارے یہاں پہ جو سی پی سی چل رہی ہے وہ بھی انیس سو آٹھ کی چل رہی ہے سی آر پی سی انیس سو اٹھانوے کی چل رہی ہے ٹھیک ہے یا یہ ہو سکتا مجھے مقالطہ بات کرتا ہوئے انیس سو آٹھ یا انیس سو ٹھانوے لیکن اس کے انڈیا ریسٹری چل رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آج تک ہم لوگ تو اپنے کمانین بنائی نہیں سکے اگر بات کریں گوسرے کنٹریز کی انہوں نے اپنے قانون خود بنایا ملت دیکھیں گھورے یہاں پہ تھے ان کا قانون چلتا تھا ٹھیک ہے اور یہاں یہاں وہاں پہ تب یونی فرم سیول کورٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ بھئی سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے ایک وال جو ان سے چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے چاہے وہ ہندو ہے سکھ ہے سب کے لیے ایک جیسے جو ان سے لاز ہونے چاہیے یہاں پہ آپ کو لگتا ہے ایک طرف ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف پھر ہم قانون جو ان سے برابر رکھتے ہیں دیکھیں سر دنیا میں دو طرح کے لاز چلتے ہیں ایک چلتے ڈیوائن لاز ایک چلتے مین میڈ لاز ڈیوائن لاز ہوتے ہیں جو خدا تعالی نے بنائے ہیں اللہ تعالی کے بنائے ہوئے قوانین جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں جن کے اندر حد مقرر کر دی گئی ہے دیکھیں اور دوسری جو مین میڈ لاز ہیں ان کے اندر ہمیشہ خلا رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ جو انسان نے قوانین منائے ہیں وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے وہ اس لئے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان قوانین کے اندر کوئی نہ کوئی جھول رہتا ہے بلکل ایسے ہی ہے کئی نہ کئی بچنے کا طریقہ ہوتا ہے دیکھیں جب ریگوریس قسم کی پنشمنٹس ہوں گی جب ہارش قسم کی پنشمنٹس ہوں گی تو یہ معاشرہ صدرے گا ٹھیک ہے اب ہمارے یہاں پہ قوانین کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ دو قوانین چلتے ہیں پروپٹی میٹرز میں فیملی میٹرز میں ہم شریعت کو فالو کر لیتے ہیں اور باقی جو ہاں پہ سزائے دینے کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم پاکستانی مین میٹرز کو جو اس کو لے کر چلتے ہیں وہاں پہ ہومین رائیڈز اور یہ سب چیزیں ہمیں یاد بھی آجاتی ہیں سب ساری چیزیں یاد آجاتی ہیں بات سمپل سی ہے کہ جب ہم لوگ اپنے قوانین کو ہی نہیں امپلیمنٹ کروائیں گے ہم لگتہ کنفیوز رہیں گے مطلب ہم کس قانون کے تحر چل رہے ہیں ہم پاکستان میں کس قانون کو فالو کر رہے ہیں ہمیں یہی نہیں پتا ایک سائٹ پہ کہتے ہیں اسلامی کنڈری ہے دوسری سائٹ پہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں جبکہ اسلام اور ڈیموکریسی کا اگر کیونکہ اسلام میں تو شریع نظام ہے ہمیں تو شریع قانون پھر رکھنا چاہیے ہمیں تو اپنا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بھی سود سے دور رکھنا چاہیے میرا جہاں تک میرا اپنے اپنے اپینین ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اپنے دے رہا ہوں پنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہے یہاں پہ ون مین شہو ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈکٹیٹرشپ یا پریزیڈنٹشپ ڈکٹیٹرشپ یا پریزیڈنٹشپ ہو یہ ایک ہی چیز کا نام ہے ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے ہمارے کونسٹیٹوشن کے اندر ماشاءاللہ یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے پائی جاتی ہے کہ جس وقت مرضی دل چاہتا ہے اس کو کنورٹ کر کے پیزیڈنچل فارم آف گارڈمنٹ لے آئی جاتی ہے جب دل کرتا ہے اس کو پارلیمنٹینٹی فارم آف گارڈمنٹ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے ایک طرز حکومت ہونی چاہیے اور ایک طرح کا قانون ہونا چاہیے ایک طرح کی مسالیت ہونی چاہیے ایک طرح کا سجیشن ہونا چاہیے تمام انسان بڑابر ہونے چاہیے یہاں پہ قانون امیڑوں کے لیے کچھ اور ہے غریبوں کے لیے کچھ اور ہے تو آپ ایسے لائر اینڈ پہ کیا کہیں گے یعنی کہ یونیفرم سیول کورڈ یا جس رہی سے تمام لوگوں کے لیے ایک وال رائٹ ایک وال قانون ہونا بہتر ہے بلکل دیکھیں یہاں پہ اگر قوانین دیکھیں سب کے سب کے لیے بڑابر ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ کمانین سب کے لیے ہی بڑابر ہے لیکن یہاں پہ کلاسیف کیشنز ہیں اے کٹیگری بی کٹیگری سی کٹیگری اے کٹیگری کے لیے کچھ اور محول ہے بی کٹیگری کے لیے کچھ اور محول ہے سی کٹیگری کے لیے کچھ اور اب دیکھیں ہم موصلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ عدالتوں میں دس سال سے پیلے رویین سپینڈنگ بڑی ہوئی ہے اور کچھ کیس ایسے ہیں جو دو دو گھنٹے میں سالو ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کیس ایسے ہیں جہاں پہ چیرے چلتے ہیں ان چیڑوں کے کیسز دس سال پڑانے کیسوں پہ اوپر آ جاتے ہیں جن کا فیصلہ ان کے بعد ہونا چاہیے تھا جن کا دس سال پہلے فیصلہ ہونا چاہیے تھا ان کا دس سال پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے سر لاس میں آخری بات مجھے بتا دیں کیا ہم اسی طریقے سے ویڈیوز وغیرہ کرتے رہیں گے یا لوگوں سے پوچھتے رہیں گے کہ کب بہتری آئے گی کیسے آئے گی کیوں پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب ہے کیسے خراب ہے یا کوئی لوجیکل بات ہوگی یا کوئی مطلب یہ ہے کہ ایتھینٹیک ہمارے پاس اس کا فارمول آئے گا کوئی سلوشن آئے گا ہمارے پاس کہ یار اب بہتری کی امید ہے ہم اس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں ہم بات تو انڈیا کی کرتے ہیں کسی بھی کوٹی کی کرتے ہیں کہ وہاں پہ ٹویل обсکتے ہیں وہاں پہ بہتری ہے وہاں پہ ان کا ایمیج انٹرنیشن لیول پہ بہتر ہے لیکن ہم سیکھ کیوں نہیں لیتے پاکستان میں یونیٹی نہیں ہے ہم قوم نہیں بنے نیشن نہیں بنے ہم بند کیوں نہیں جاتے دیکھیں ڈیشن ہم بن سکتے ہیں یونیٹی ہماری ہو سکتی ہے لیکن ہمیں تقسیم کر دیا گیا نا کس نے کیا وہ بھی باہر سے ہے کوئی سادش ہوگی ہم ہمیں ہمیں ہمارے گھر سے تقسیم کیا گیا ہے ٹھیک ہے ہم جب خود تقسیم ہوئے ہیں ہم بیٹی کی طرف نہیں جا سکتے جب تک ہمیں اپنے اندر شعور پیدا نہیں کرنا پڑے گا ہمیں اپنی غلطی ماننی پڑے گی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں ہمارے بڑوں نے زندگی گزار لی ٹھیک ہو گیا اب ہم ان حالات کو فیس کہا رہے ہیں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے بہتر کرنا ہے ہمارے ماں پاپ نے ہمارے عزیز و قارب نے قبر سے اٹھ کے بہتر نہیں کرنا ہم لوگوں نے بہتر کرنا ہے اگر آج ہم اپنی نیشن کو نہ بنا سکے اگر ہم یک نہ ہو سکے جنریٹی نہ دکھا سکے خدا کی قسم یہ وقت آئے گا کہ ہم لوگ زنجیروں میں واپس چلے جائیں گے اور ہمارے اوپر جو مسلط لوگ ہوں گے وہ ہی ہمارے قاتل ہوں گے ایسے ہم لوگ ہم لوگوں کا قتل عام ہو چکے ایسے یہ زینی طور پر اللہ ڈی لوگ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہو چکے دیکھیں غلام ہم تھے غلام ہے لیکن اگر ہم آگے اس غلامی سے نہیں نکلیں گے تو ہم غلام ہو کی طرح ہی زنگی بسے دیکھیں ہمارا موقف نہ عمران خان ہے ہمارا موقف نہ نواز شریف ہے ہمارا موقف نہ زرداری ہے ہمارا موقف نہ ہی فضل الرحمن ہے ہمارا موقف ایک عام آدمی ہے ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی میں سے جو ہے نا وہ اٹھنا چاہیے مندے کو ایسے ہی ہے اور ایک عام آدمی کو ہی جو ہے وہ یونٹی دکھانی چاہیے بلکل ہم لوگوں کو ان سیاست دانوں کے چکڑوں سے باہر نکلنا چاہیے بیسیکلی ہم لوگ اپنے ٹیکسوں سے ان غریبوں کو پالتے ہیں یہ غریب تو نہیں غریب تو ہم ہو جاتے ہیں دیکھیں ہمارے بچے جب سکولوں میں جاتے ہیں تو ہم نے چھے چھے ہزار آٹھ ہٹھ ہزار میں فیز دینی ہمیں فکر لگی ہوتی ہے کمائیں گے کہاں سے فیز کہاں سے دیں گے اب ہم لوگ جب کماتے ہیں تو ان کے بچے جو ایچی سن میں پڑھتے ہیں جو یوکے میں پڑھتے ہیں جو امریکہ میں پڑھتے ہیں ہم نے ان کے خرچے اٹھانے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا وراثتی ان کی سیاست چلتی آ رہی ہے ٹھیک ہے پرائم نیچر بنا دیتے ہیں کبھی کسی کو فورم نیچر بنا دیتے ہیں قصور ہمارا بھی ہے اچھا لگا ان سے بات کر کے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں مازد کے ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں بڑا نازک مہور ہے ہاں یہ تو ہم بڑا بڑا نازک مرحضہ چھدہ پاکستان میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے طرف سے اس چینل کے طور پر میں ایک عام آدمی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک سیاست دان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی کو کہتے ہیں جی پرائم میسٹر ریلیف فنڈ میں پیسے جمع کروا دیں ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں زرداری صاحب ہیں نواز شیف صاحب ہیں عمران خان صاحب ہیں جو بھی پولیٹیشن ہیں ان کے پاس عربوں کے احساس ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی پاکستان نازک مہور سے گزر رہے ہیں مجھے بتائیں یہ سارے قبروں میں لے جائیں کے ساتھ ان کو چاہیے کہ اپنی محل اپنی جائدادے سیل کر کے پاکستان کی خدمت کریں نہ کہ غریب آدمی کی جیب سے پیسے نکل لوا کر یہ سارے معاملہ اگر ان سے ملک نہیں نہ سنبھلتا تو میں مزاق نہیں کریں میں سیریس بات کروں مجھے پرائم میسٹر بنائیں میں سب کو سیدھا کر دوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ہر ایک رائٹ ہے مطلب ان کا بھی ان کا بھی رائٹ ہے یہ پرائم میسٹر بننے کے لیے کہ حق دار ہو سکتے ہیں اچھا لگا ان سے بات کر کے بہت سی باتوں سے اگری کرتا ہوں کچھ سے ڈس اگری کرتا ہوں لیکن ان کی اپنی اپینین تھی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر اسلام علیکم آپ کا نام بہت سمیر کیا کرتے ہیں سر میں بزنس کرتا ہوں بزنس کرتے ہیں پہل تو یہ بتا جن تو اسٹرم پاکستان کی کنڈیشن ہے آپ کا بزنس کیسا بزنس سب کی دیکھیں ڈاؤن جا رہے ہیں سب کے ٹھیک ہو گیا بزنس کیا ہونے ہیں ادھر ملک میں سٹیبلیٹی کوئی نہیں ہے سٹیبلیٹی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہی میں جا رہا ہے پاکستان کا یا پاکستانی ہوگا آپ کو پتا چر رہا ہے میڈیا پہ کیا جا رہا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے سارے ملک میں کیا ہو رہا ہے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں لوگ بل نہیں جمع کروا ساتھ گربت زیادہ ہے ٹھیک ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اچھا اس کے اوپر بات کریں گے آپ سے پوچھیں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم نائنٹین فورٹی سیون کی بات کریں نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان انڈیا سے علیدہ ہوا ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا انڈیا نے اپنا سفر سٹارٹ کیا آج انڈیا یا انڈین اوریجن جو ان سے ہیں پوری دنیا میں اپنا نام کر رہے ہیں ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ سنگاپور کے پریزیڈنٹ جو ان سے ہیں وہ انڈین اوریجن بنے ہیں کبھی خبر آتی ہے یوکے کے پرائیم نیسٹر انڈین اوریجن کبھی اور پھر ابھی ریسنٹ یہ بات چال رہی ہے کہ یو ایس کے پریزیڈنٹشپ کے لیے بڑے جو سٹرانگ کینڈیٹ ہیں وہ بھی انڈین اوریجن ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر بھولو کیسے ڈویلیمنٹ کی طرف چلے گے بھائی ہمارے ملک میں تو پریزیڈنٹ ہے ہی نہیں پریزیڈنٹ تو ہوتا کوئی الیکشن ہوتا تو پریزیڈنٹ آتا نا پریزیڈنٹ کی طرح پریزیڈنٹ تو کھا کے بھاگ گیا یہاں سے ٹھیک ہو گیا ملک کو لوڑ کے تو چلے گئے ہیں اپنے کرزے ماف کروائے ہیں چلے گئے ہیں ملک سے ٹھیک ہے اب کیا ہو سکتا ہے اس کا دیکھیں آپ کے سامنے نہیں ہے نہیں اس کا حال کوئی نہ کوئی تو حال ہو سکتا ہے ایسے تو نہیں ہم جیسے پچھتا کہیں یہ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں ٹھیک ہے سر آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے میں نے ان سے سوال کیا کہ 1947 میں ہم نے سفر سٹارٹ کیا ہے انڈیا نے بھی سفر سٹارٹ کیا آج انڈیا اوریجن مختلف کنٹریز میں سی اوز سب سے ویلی بات یہ یہ ہے بھائی کہ انڈیا ایک جمہوری کنٹری ڈیموکریسی ہے اور وہ انہوں نے ٹوٹنے نہیں دی یہ بہت بڑا فیکٹ نہیں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے بس کچھ الفاظ جو ہے آپ بھی سمیتے ہیں نہیں بولنے چاہ رہے ہم یہ ڈیموکریسی نہیں ہے ہمارے ملک میں آپ ڈیموکریسی دیکھنی ہے تو کنٹرونمنٹ میں جائیں ڈیموکریسی دیکھنی ہے تو یہ یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ملے گیا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتا دیں ایجوکیشن کا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی فیکٹر ہے دیکھیں ایسے ہی تو نہیں ہم نے بھی جب ہم نے 1947 میں شاید یہ کہا جاتا تھا ایمن سکسٹیز تک یہ کہا جاتا تھا پاکستان تو ایشین ٹائگر ہے جو ہم نے سنا ہے تب ہم تھے تو نہیں لیکن ہم نے سنا ہے کہ ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے تھے تو تب وہ انڈیا والوں نے ایشین ٹائگر جو پاکستان کو بنانا تھا نا وہ ایشین ٹائگر اب ملک سے باہر ہیں جنہوں نے بنانا تھا ایشین ٹائگر وہ بنے ہیں پاورفول بن گئے نا وہ ایشین ٹائگر بن گئے پاکستانی یہ سارے کتے بھی لے ہو گئے بیڑ بگڑیاں ہو گئی ایشین ٹائگر بھاگ گئے ادھر سے ٹھیک ہو گیا اپنا سسٹم لے کے بھاگ گئے ہیں آپ یہ دیکھیں کسی ملک کا کوئی پریزیڈنٹ کوئی پرائیم منسٹر کوئی وزیر ایسا ہے آئے حکومت کرے اور باہر چلا جائے ایسا possible نہیں ہے اچھا دنیا ہمارے پر ٹرسٹ کر رہی ہے پاکستانیوں پر ٹرسٹ کر رہی ہے بلکل نہیں کر رہی ہے بلکل ایپسلوٹری نوٹ اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال کرپشن کرپشن ہے سرمین کرپشن ٹھیک ہو گیا اور جب آپ کرتے ویسے کیا ہے میرا بھی بزنس ہے بزنس کیسا چل رہا ہے ڈیڈ بلکل ڈیڈ ٹھیک ہے جیسے آپ کا بزنس ڈیڈ چل رہا ہے اسی طریقے سے پاکستان کے اوورال بزنس کی اکانومی کی بات کریں ڈیڈ چل رہا ہے اس کی وجہ یہ فورن انویسٹر نہیں آ رہے یہاں پہ اپنے ہمارے پاکستان نہیں وہ نہیں پیسہ نہیں کر رہے وہ نہیں دے رہے کاروبار کو ٹرسٹ نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہم ادھر پیسہ لگائیں گے ہمارا پیسہ جو ہے ڈوب جائے گا ختم ہو جائے گا ہم اچھا ہم اپنا پیسہ کیوں کچھ ٹائم پہلے آئی تھی کہ یوکے کے پرائیم نیسٹر بنے ہیں جو انڈیان ریجن ہے پھر ابھی حبر آئی گی امریکن نائی پریزیدنٹ انڈیا جی ٹھیک ہو گیا امریکن اور اس کے علاوہ ابھی جو پریزیدنٹشپ کے لیے بھی جو ان سے ہیں ڈیوک راما سوامی وہ بھی بڑے سٹرانگ ڈیڈیڈیڈ ہیں جی بلکل ہے مظلہ آپ تو وہ دنیا پہلے سنتے تھے سی اوز انڈیا کے ہیں جی اپنا ملٹی نیشنل گوگل کا اس کے علاوہ دھائی کروڑ انڈیا اس وقت امریکن جو آئی ٹی میں بڑی بڑی پوسٹوں میں دھائی کروڑ انڈیا بیٹھا ہوا ہوتا ہے امریکہ میں دھائی کروڑ یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں یہ میری اپنی اسیسمنٹ نہیں یہ نام ہے کوئی اتنا کوئی وہ ہے اچھا ہمارے یہاں سے بھی جاتے ہیں ہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے آپ میں چھوٹا سا آپ کو اگزمپل دیتا ہوں یا ہمارے پرائیمنیسٹر جو تین مرتبہ پرائیمنیسٹر رہے ہیں انہوں نے انڈسٹری لگائی سعودیہ میں ٹھیک ہے ٹھیک مل لگائی ادھر ایک بھی پاکستانی نہیں رکھا انہوں نے ٹرسٹ نہیں کیا پاکستانی کون پہ اس عوام پہ تو لوگ کیوں کریں اور یہ بہت گہری بات ہے کہ مطلب میں ہد اگر آپ ایزے پاکستانی اپنے ساتھ والے پاکستانی پر ٹرسٹ نہیں کروں گا ہمارے پرائیمنیسٹر کیوں کرے گا بار والا کیوں کرے گا لوجیکل بات ہے ان کنٹریز میں جو ان سے سپورٹ کیا جاتا ہے اگر نیبر کی بات کریں ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارا بھائی ہے سعودیہ اسلامی کنٹری ہے مسلمان بھائی ہے بہت ہمارے تعلقات ہیں ان کا ایک سسٹم الگ ہے ٹھیک ہے ہمارے جو ہیں پرائیمنیسٹر وہ پاکستانی عوام پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے باہر والے کیوں کریں گے باہر والے کیوں کریں گے ایک آدمی انہوں نے پاکستانی نہیں رکھا ایک آدمی یہ انہوں نے کیسے ارکار کی باتیں بتا رہا ہوں اب نیٹ بلکل میں نے اس بارے میں سنا بھی ہے اچھا اگر جس طرح سے ہمارے یہاں پہ ایسی لیک بولنگ چلتی رہی ایسی یہ سسٹم چلتا رہا کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو خود ہی نہیں سپورٹ کریں گے اور پھر رونا یہ رویں گے کہ بھئی دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے کوئی سازش نہیں کر رہے سب سے بڑی بات ہمارے ملک میں سب سے بڑی پرابلم غدداری بہت ہوں گھدداری بہت ہوں ہر آدمی دوسرے کے لیے غدداری کر رہا ہے تو ایڈ دینڈ پاکستان کے لیے غدداری ہوتی ہے پاکستان کے لیے ہی ہے ٹھیک ہو گیا ہر آدمی دوسرے کے لیے غدداری کر رہا ہے ایک دکاندار دوسرے دکاندار کے ساتھ غدداری کر رہا ہے یہ قسمیں ہیں ٹھیک ہے جیسے جس طریقے سے اگر انڈیا کی بات کریں ہم دنیا کی پہلی یا دوسری بڑی افادی بن چکے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں جس طریقے سے یونٹی آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم ہیں آپ ان کی ایکانومی دیکھیں کہاں جا رہی ہے پانچمیں بڑی ایکانومی اور تیسری وہ کہہ رہی ہے چوتھی ہو رہی ہے بلکل آپ دیکھیں چھ ماہ بعد سال بعد وہ چوتھی ایکانومی ہوگی دنیا کی کیسے انہوں نے کیا یہ سب میں میں بڑے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ان کی عبادی زیادہ ہے اس لیے وہاں پہ مارکٹ بڑی ہے تو اس وجہ سے سنگاپور کی اتنی سی بادی ہے چھالیس لاکھ ٹھیک ہو گیا چار اشاریہ سکس ملین عبادی عبادی ہے ان کی وہ دنیا کا ٹاپر ہے ایسے ہی ہے یہ کمپیریزن نا پاپولیشن سے کمپیر نہ کریں اسے بلکل ایسے ہی ہے دل مائنڈ سے اور ویجن سے ویجن کے ساتھ کمپیر کریں یہ کمپیر نہ کریں ٹھیک ہے ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹانکھیں چھنا ہے پریشانی ہر آدمی ایک دوسرے کو پریشان کر رہا ہے اور یہ نہیں پتا ایڈ نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے ایمیج ہمارا اپنا حراب ہوتا ہے اور کتنا نقصان ہونا ہے ہو تو گئے نقصان کتنا نقصان آپ چاہ رہے ہو نہیں ہے لیکن ابھی بھی آپ کو نہیں لگتا امید ہے کہ ہم امید ہے کہ اور ہوگا نقصان صحیح نہیں نہیں ساری یہ دیکھیں ایسے حالات سے لگ رہا بھی ہاں حالات سے بلکل ایسے ہی لگ رہا ہے لیکن میں آپ کے بارے میں بات چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں جاتوگر تو میں ہے نہیں کہ میں پتا چل جائے گا کہ آنے والے وقت میں نظر ہی آرہا ہے سارے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ نون لیگ کا یہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا یہ پیپل پائلٹی کا بات ایک ہی ہے پوری دنیا میں رول آف لاؤ ہے جس ملک میں رول آف لاؤ ہے وہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہے اس لیے یہ ابھی تک پچھتر سال میں گردگوبار ہی نہیں ختم ہوا ہمارے بعد بیس بیس تیس سال بعد جو ملک بنے ہیں جائیں دیکھیں آپ ٹھیک ہے بنگلہ دیش کی ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو چھوڑ دیں آپ اور ملک دیکھیں بنگلہ دیش کی تو اگزیمپل بنتی بھی ہے اب دیکھ لیں بنگلہ دیش کی اگزیمپل دینی شروع کرتی لوگوں نے پاکستانی وں نے یہ دیکھیں آپ جنہیں کبھی کبھی یہاں پہ دو ٹکے گا دودھکارہ تھا دودھکارہ تھا کہ یار چھوڑو یہ کیا ہے بوجھ ہمارے پہ بوجھ یہ دو دن بھی نہیں سروائیو کر پائیں گے یہی چیز ہے وہ کہاں چلے گئے ہیں یہ لائیلیٹی ملک کے ساتھ کنٹری قوم کے ساتھ ایسے ہی ہے تو یہ یہ کس کی ذمہ داری ہے لاس میں بس مجھے یہ بتا دیں جو فیصلے نہیں ٹھیک کر رہے جس ملک میں فیصلے ٹھیک نہیں ہوں گے وہاں کا نظام نہیں چل سکتا کہیں نہ کہیں پبلک کی بھی کچھ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی مصوم پبلک کیا کرے گی پبلک کی سون کون رہا ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے آپ کو نہیں لگتا میرا اور آپ کا پبلک کا بھی قصور ہے بلک ہے ہنڈر پرسنٹ ہے ٹھیک ہے پبلک کو چاہیے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح کہیں ہم بلکل یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں جو ہم سے مسٹیک ہوئی ہیں ان کو مان لیں مان لیں پبلک سے مسٹیک ہوئی ہے کہ ہم نے جتنے بھی چور اور ڈاکویں ان کو لیٹ کیا ٹھیک ہوگیا ہمیں اب پتا چلا ہمیں اب پتا چلا اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج اکثر جب ہم ویڈیو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں کبھی لائٹ چلی جاتی ہے کبھی چلی گئی ہے نا چلی گئی ہے نا یہی بات ہے چلیں جی اچھا لگا بات کر کے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتری تب ہی آئے گی جب غلطیاں مانے بہت شکریہ ڈگی بہت ہے شکریہ